بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان ویدہ مزاکسوری میں خوش آمدی ناظرین آج پاکستان ازاد کشمیر پوری دنیا کے اندر یو میں اس تیہ سال کشمیر کا ڈے بنایا جا رہا ہے پانچ اگست کو تھری سیونٹی اور تھرڈی فائیو اے آرٹیکل کو ریووک کر دیا تھا بھارت نے جو ایک ازادی وہاں کے کشمیریوں کو ملی تھی وہ بھی اس سے چھین لی گئی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک دوہزار نونی سے لے کر دوہزار چوبیس تک جتنا جبرو ظلم و ستم وہاں پہ تھا اس سے بڑھ کر وہاں پہ قائم کیا جا چکا ہوا ہے اور نہ صرف پاکستان ازاد کشمیر کی قیادت بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو کنڈیم بھی کر رہی ہے لیکن عملی حیثیت میں بھارت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا جہاں پہ ہم یوں میں استحضال کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ریلیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں ویڈیو میسیجز سیلیبریٹیز کے آئیکنز کے پرائیم منسٹر کے پریزیڈنٹ کے فرمر پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ کے دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستان سے ازاد کشمیر سے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت ہے اس کا جو ٹررزم کا زاویہ ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے اور خطے کے اندر بھارتی حکومت سپیشلی جو ابھی پرائیم منسٹر صاحب دوبارہ آگے نریندر مدی صاحب ان کے ہوتے ہوئے ایک تھرٹ بنتی جا رہی ہے پوری ریجن کی ہیمانیٹی کے لیے تو آج کے اس پروگرام کے اندر ہم ڈیفرنٹ سیکمنٹس میں مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے وزیر اطلاعات ازاد کشمیر سے گفتگو کریں گے آپ کو فرمر پرائیم منسٹر آپ کو موجودہ پریزیڈنٹ ازاد کشمیر ان کی فیلنگ ساپ کو سنائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان احمد زکزوری صاحب سے کہ ابھی ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں اور ہمیں بسیکلی اس جو اپروچ ہے انڈیا کی جو اپروچ ہے اس کو بیلنس اس کے اگینسٹ ایک ناریٹیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آخر میں ہم تھوڑا سے آپ سے بات بھی کریں گے جو تازہ ترین سلطیار ہے بنگلہ دیش کے اندر وزیراعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے اسطیفہ بھی دے دیا کیوں دیا اس پر بھی تھوڑی سی ہم آپ سے بات کریں گے تو پرگرام کا باقیت آگاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں پاکستان کے آئین انیس سو تریٹر کے خالق احمد زکزوری صاحب قصوری صاحب اسلام علیکم ویلکم جو دشو کسوری صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماشاء اللہ سے مطلب بڑی اس پر لرننگ ہے آپ کی رائٹنگز بہت زیادہ ہیں اس میں آرٹیکلز آپ نے لکھے ہیں مسئلہ کشمیر کے وال سے لیکن ابھی جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج یوم استحصال کشمیر بنا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بڑی اچھی طرح بھی جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا وہ درد جاگ جاتا ہے کشمیر میں ہوتا رہا ذرا تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بتائیے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پھر ہم اس تحصال کشمیر کی مختلف جزیات کا جائزہ لیں گے عدیل اس سے پہلے کہ ہم آج کے دن کی نسبت اس سبجٹ کے اوپر گوھر شانی کریں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا تاریخی پسے منظر جو کشمیر کا ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں کہ یہ جو ریاست تھی یہ اس پر جو کنٹرول تھا اس کے جو ماراجہ تھے وہ تھے ڈوگرہ رجیم کلاتا ہے کہ وہ ڈوگرہ تھے اور وہ خاصے جو تھے سخص گیر قسم کے حاکم تھے خاص طور پر مسلمانوں کی جو آبادی جو کہ مجورٹی میں تھے ان کے ساتھ ان کا ایٹیچوڈ اور اپروچ جو تھی وہ زیادہ مصبت نہیں تھی تو پہلی دفعہ اگر کوئی شخص سامنے آ کے کھڑا ہوا اور جس نے پروٹیسٹ کیا اور ڈوگرہ رجیم کی زیادتوں کا زیادتیوں کا تذکرہ کیا پبلک پلیٹ فارم سے اس شخص کا نام ہے عبدالقدیر عبدالقدیر نے پہلی دفعہ ریاست جمہوں اور کشمیر میں علم بغاوت بلند کیا ڈوگرہ رجیم کے خلاف تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کا ٹرائل سیری نگر کی جیل کے اندر مناقت کیا گیا جس دن اس کا ٹرائل تھا اس دن ایک بہت بڑا مجمع جو تھا تورو عرض سے ریاست کی سیری نگر میں کٹھا ہو گیا یہ نائٹین تھرڈی ون کی بات کر رہے ہیں نائٹین تھرڈی ون جی تو جب وہ ہو گیا تو زہر کی نماز کا جب وقت آیا تو ایک شخص نے چوبوترے پر کھڑے ہو کر ازان دینی شروع کی جب اس نے ازان دینی شروع کی تو جو اپنا ڈوگرا رجیم کا گاورنر تھا اس نے اپنے ٹرس کو حکم دیا کہ شوٹ ہم اس کو اچھا اس پر گولی چلاو وہ جب اس پر گولی چلای تو وہ تو دھرم سے نیچے گر گیا جب وہ گرہ تو اس کی جگہ ایک اور شخص اسی چوبوترے پر کھڑا ہو گیا اور جہاں اس نے ازان کو چھوڑا تھا وہیں سے اس نے آگے لے کے چلا اور اس پر بھی گولی چلی وہ بھی شہید ہو گیا اس طرح کوئی نو کے لگ بگ لوگ جو تھے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے ازان کو مکمل کر لیا اور انہوں نے اپنا جذبہ حریت کا ایک بہت پارفل مظاہرہ کیا وہاں سے یہ جو تحریک ہے وہ جو ریاست کے طول و عرض میں پھیل گئی تو میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ کوئی فورٹی سیکس یا فورٹی فائز سے سٹارٹی ہوئی یہ نائنٹین تھرٹی سیون نائنٹین تھرٹی ون سے اس کا آغاز ہوا تو پھر اس کے بعد یہ سلسل چلتا رہا آخیر میں جب ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کا ٹائم آیا تو ایک بریٹش گورنمنٹ نے ایک لو جو تھا وہ بنایا اس کو کہتے ہیں اپنا انڈیپینڈنس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف نائنٹین فارٹی سیون وہ بریٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس میں ایک جو تھا طریقہ کار رکھ دیا گیا کہ یہ جو ہندوستان کی تقسیم ہونی ہے اس کے اصول کیا ہوں گے اس اصول واضح کر دیا گیا اصول یہ تہہ پایا کہ وہ علاقے جہاں ہندو اکثریت میں ہیں اور وہ علاقے آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہاں انڈین ڈومینین جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور وہ علاقے جہاں کہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہ جیوگرافیکلی آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہاں جو ہے وہاں ڈومینین اف پاکستان اسٹیبلش کیا جائے گا یہ جو اصول ہے یہ اس قانون کے اندر واضح کر دیا گیا اگر آپ اس اصول کو بھی نوٹ کریں تو کشمیز پاکستان کا حصہ بنتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جیوگرافیکلی ہمارے ساتھ جڑا بھی ہوا تھا اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی لیکن وہاں کا جو ماراجہ تھا ہاری سنگھ اس نے اس اصول کی پابندی نہیں کی اور جب وہ وہاں جنگِ ازادی شروع ہوئی اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے کشمیر کو ازاد کرنے کے لیے وہاں کشمیر کا اندر اینٹر ہو گئے تو ابھی وہ تھوڑا سا دور تھے سری نگر ائرپورٹ سے کہ ماراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ اس نے اپلائی کیا اور وہ دلی چلا گیا اور چوبیس اکتوبر نائنٹین فارٹی سیون کو ہی میٹ دی پرائیم میسٹر آف اینڈیا میسٹر جوال نہرو اور اس کے ملنے کے بعد اس نے ایک لیٹر آف ایکسیشن جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے نام لکھ دیا اس لیٹر آف ایکسیشن کو ایک لیگل ڈاکومنٹ بنا کر انڈین گورنمنٹ نے اپنے ٹروس جو تھے وہ کشمیر میں بھیج دیئے جب ان کے ٹروس جو لینڈ کیے کیونکہ ائرپورٹ پر ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا اپنا مجاہدین کا تو وہاں لینڈ کیے اور ان ٹروس نے آ کے جو ہے کشمیر میں جو ہے ہندوستان کا کنٹرول گریجولی قائم کرنا شروع کیا ٹوئنٹی سکھ آکٹوبر نائٹین فٹ ٹوئنٹی سکھ آکٹوبر تو چیز یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ یہ جو اپنا اپنا دنگا فساد ہوا اپنا اور کشمیری لوگوں نے اپنی ازادی کی خاطر ایک جدو جہد کا آغاز کیا تو اس سے خوص ددہ ہو کر انڈین گورنمنٹ نے اپنا رجوع کیا یونٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کو پاکستانی کیا انڈیا گیا انڈیا وہ جب گیا تو سیکیورٹی کانسل نے اس پر بہت سیر حاصل گفت و شنید اور بیعث کرنے کے بعد یہ تہہ پایا کہ کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ پراپٹی ہے ڈسپیوٹڈ سٹیٹ ہے اور جو لیٹرال ایکسیشن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے کشمیر کے عوام کشمیر کے لیٹرال پراپٹی ہے پراپٹی ہے جو 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 ہے امریکا کا پریڈینت تھی تھی ہوترو ویلسن He was a highly educated man and a brilliant president of United States of America. یہ اس کا concept ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ every nation has got inalienable right to decide its own future. کشمیری جو ہیں وہ ایک نیشن ہے اور انہوں نے اپنا تقدیر کا فیصلہ خود کرنا ہے اس پر انڈیا جو تھا گارمنٹ اگری کر گئی اور ایک سیس فائر جو ہے کشویر میں تیپ آیا اور سیس فائر کے بعد جو تھی انڈین گارمنٹ اور خاص طور پر جوال لال نہرو نے صرف ایک بیان نہیں ان کے درجنوں بیان لوگ سبا کے اندر اور آؤٹسائیڈ انڈیا اٹ ویریس انٹرنیشنل فورم پر ان کے بیانات ہیں جس میں انہوں نے کمٹ کیا کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے through plebiscuit ہوگا اور کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے آیا انہوں نے اپنا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے اسی پیریڈ میں جو تھی جو ایریا جس پر کہ ہم اپنا کنٹرول قائم کر سکے اس میں ازاد کشمیر گارمنٹ بن گئی اب کشمیر کے دو حصے ہو گئے ایک occupied کشمیر اسی مقبوضہ کشمیر اور دوسرا آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان نے اپنے جو تھے ان کے چہیتے کشمیری لیڈرز ان کو بٹھایا starting from شیخ عبداللہ and then فاروق عبداللہ پھر اور اس قسم کے لوگ تو یہ صفصہ جاری رہا اب چیز یہ ہے کہ اب کشمیر میں جو ہے اس وقت اس وقت تک کوئی سوہ لاکھ کے لگ بگ لوگ نائنٹین فارٹی سیون سے لے کے آج تک شہید ہو چکے ہوئے ہیں وہاں to begin with کوئی چار پانچ لاکھ پہنچ تھی پھر کوئی چھے لاکھ ہوئی اور یہ پانچ اگست جب کہ انہوں نے یہ اپنا article 370 اور 35A کو remove کیا تو اس کے بعد سے اب وہاں جو پوج ہے وہ enhance ہو کر سات لاکھ ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک ظلم اور تشدد کا ایک پورا دور شروع کیا ہوا ہے عورتوں کی اسمتیں لوٹی جا رہی ہیں بچوں پر جو ہے وہ اپنے یہ شروں والی بندوق سے پیلٹ گانٹس جس سے درجنوں سینکنوں بچے جو ہیں اور نوجوان ہیں وہ اندھے ہو چکے ہوئے ہیں اور ظلم کی انتہا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اردگیز ایک iron curtain ڈالا ہوا ہے اور نہ وہ allow کرتے ہیں کسی diplomatic missions کو to visit کشمیر نہ وہ میڈیا کو کرتے ہیں نہ وہ human rights groups کو کرتے ہیں وہ کسی جو ہے غیر ملکی جو مبسر ہوں جو کہ دیکھنا چاہتے ہوں on the ground کشمیر کی situation کو ان کے لیے کشمیر کے دروازے بند ہیں اور ایک انہوں نے iron curtain دانا ہوا ہے اچھا قزوری صاحب یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے جتنے لوگوں کے شہید اندازے کے مطابق زیادہ ہوئے ہوں گے اچھا کچھ لوگوں کے وہاں پہ کردار بڑا واضح رہا ہے وہ personalities کا I think we should pay tribute to those personalities جا اس میں دیکھیں جی کہ اس میں جو جن لوگوں نے اس میں بڑی contribution کی ہے اس میں مقبول بٹ اسی حاشم قریشی برحان وانی اور مقبول بٹ وہ ہے جس نے کہ 1971 میں جو تھا گنگا اس پلین کا نام گنگا تھا فوکر پلین تھا وہ سری نگر سے ڈلی جایا تھا اس کو ہائی جیک کر کے لاہور ایڈ پر لینڈ کریا تو جو جو تھے پیسنجر اس کو تو انہوں نے نکال دیا اور جہاز کو آگ لگا دی تو یہ پھر he was arrested اور وہ جو اپنی ڈلی کی تلہار جیل ہے وہاں اس کو تفرن کیا اس کی عام طور پر جو رول یہ ہے کہ ہنگنگ کے بعد باڈی جو ہوتے ہو لوائکین کو ہینڈ اور کر دی جاتی ہے لیکن اس جو ہے مقبول بٹ کی باڈی کو لوائکین کو ہینڈ اور نہیں کی گئی کیونکہ سمجھتے کہ جب جائے گی باڈی کشمیر میں تو وہاں ایک demonstration سٹارٹ ہو جائیں گی تو انہوں نے ان کو جو ہے تلہار دلی میں وہیں دفن کر دیا اور اس کے علاوہ جو وہاں جن لوگوں نے بہت وہاں کام کیا ہے اور ان کو میں سمجھتا ان کو خراج ایک تحسین کرنا ہمارا فرض بھی بنتا ہے آہ ان میں آہ پیش پیش جو ہیں وہ سید علی گلانی جو کہ حریت کانفرنس کے چیئے یہ بڑا بڑا ایک نام بڑا ایک نام بہت بڑا نام ہے ان کے والد بھی بہت بڑے ایسی فریڈم فائٹر تھے پھر اپنا یاسین مالک پھر اپنا اپنا میر واز عمر فاروق یہ یہ حریت کانفرنس کے یہ چیئرمن تھے علی گلانی جماعت علیہ السلامی کے جو آپ کے اندر تازہ ایک نئی حمد ایک نئی جرد پیدا کرنے والا بھوڑا انسان لیکن اس نے ساری زندگی جو ہے کشمیر کی ازادی کے لیے وف کر دی اور اس کی ہر جلسے میں جو تھے پاکستان کے جھنڈے اٹھائے جاتے تھے اور نرہ یہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 اور ہم ہم پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں کیونکہ وہاں ایسے ایلیمنٹ بھی جو کہ ایک ازاد کشمیر کے لیے بھی کام کریں لیکن یہ جو تھے اپنا سید علی گیلانی یہ he was a grand old man اور جس عظمت کے ساتھ انہوں نے کشمیریوں کے قوز کو nationally internationally plead کیا ہے a hat off to him a brilliant man پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس پر کام کیا اس میں سردار ابراہیم he was the first president of ازاد کشمیر he was a he was a barrister and a very very well groomed politician پھر سردار عبدالقیوم اور سردار سکندر حیاتورہ یہ دو چار نام جو ہیں ان کا ذکر کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے ان کی بھی ایک بڑی contribution ہے اب چیز یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ ہے اپنا آہ موڈی کی جی پاکستان بنایا جن لوگوں نے وہ پڑے لکھے لوگ تھے جس میں کہ گاندھی آہ پاکستان آہ ہندوستان جن لوگوں نے بنایا وہ بڑے پڑے لکھے لوگ تھے جوہلا گاندھی was a barrister اپنا جوہلا نیرو was a barrister اپنا گاندھی was a barrister اور یہ سارے لوگ بہت پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے اپنی جمہوریت کے دو ستون بنائے democracy and secularism اب یہ جو موڈی ہے یہ ٹوٹلی انپرڈ آدمی ہے یا چائے کا چائے بیچھنے والا بندہ وہ اسی آہ پرائم نیسٹر ہے اور پرابلی ہے تھرڑی اب تھرڑ ٹائم یا پور ٹائم یہ پرائم نیسٹر بنا ہے جس نے کہ وہ جو نہرو کا ریکارڈ اس کے برابر آگیا ہے تو اب یہ جو ہے یہ جو فلسوا لے کے آیا ہے وہ ہے ہندو توا اور اخند بھارت اب ہندو توا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو مسلمان آئے دے ور فارنرز ان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا دے ور انفلٹریٹرز اسی اور انہوں نے ہماری آزادی کو کچلا اور آہ ان کا کوئی ہندوستان میں ہندوستان جو ہے وہ ہندووں کا ہے تو یہ نو سپیس فر آدھر کمینٹی وہاں ایک ہندو ازم لانا چاہتے ہیں اور وہاں تمام باقی مذاہب چاہے وہ کرسچنز ہوں مسلمان ہوں سکھوں کو بھی وہ جو ہے پوش آؤٹ کرنی کوش کر رہے ہیں اور ان کا کانسپٹ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندووں کا ہے وہ ہندووں کا مسکن ہے تو اب چیز یہ ہے کہ یہاں وہ اس کو ہندو توا کو لانے کے لیے انہوں نے ایک کانسپٹ دیا ہے اخند بھارت کا اب اخند بھارت جو ہے اس کا اگر آپ آہ جو ہے ہندوستان کی جو پارلیمنٹ ہے اپنا لوگ سبا وہاں جائیں تو وہاں اس کا نقشہ لگا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اپنا اخند بھارت جو ہے اس کی اس کی بانڈریز اس کی کیا ہوں گی اس نقشے کے اندر ہندوستان پاکستان آہ بنگلہ دیش کشمیر اور خدا آپ کا بھالے افوانستان جو ہے یہ ہے اخند بھارت کیونکہ یہاں جو ہندوستان میں جو لوگ حکومتیں رہیں ٹو بگین ویدھ اپنا جو تھے بودھس تھے جو تھی بودھس رجیم ان انڈیا انڈ بودھس ور پشٹ آؤٹ بائی دی ہندو ان اس کو کہتے ہیں ہندو شاہی اچھا وہ ایدھر جو تھی نورتھ انڈیا میں اپنا جے پال اور ان انڈ پال جس کے ساتھ محمود ورنوی کی لڑائیاں ہوئیں ستارہ حملے ہوئے تو ان انڈ پال اور جے پال باب بیٹھے تھے وہ سینٹرل ایشیا تک رول کرتے تھے لاہور سے بیٹھ کر لاہور was their capital اس کو کہتے ہیں ہندو شاہی اور ادھر اپنا جو ہے سندھ کی طرف تھا راجہ چچ جو چچ تھا جس کے نام پر پہلی رفعہ تاریخ لکھی گئی ہندوستان نے اس کو کہتے ہیں چچ نامہ اور اس کا بیٹا جو تھا وہ راجہ داہر تھا تو وہاں بھی ہندو شاہی تھی تو وہاں سترہ سو بارہ میں اپنا محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان وارد ہوئے اپنا سندھ کے اندر اور وہ ملتان تک آئے تو باقی جو انڈیا تھا وہاں ہندو عزم ہی چل رہا تھا ٹھیک ہے انیس آہ یارہ سو آہ کانوے میں آہ جو تھا آہ غوری شہاب الدین غوری نے آہ جو تھا وہ آکے لڑا پٹسوی راچوہان سے انڈی بیٹل آف ترائیں اور وہاں وہ ہار گیا وہ واپس گیا اور وہ زنان خانے میں انٹر ہی نہیں ہوا اور وہ کہ میں عورتوں کو کیا موم دکھاؤں کہ میں ہار کے آگیا ہوں ایک سال اس نے فوج کو ٹریننگ دی اور ویری نیکسٹ یئر نائنٹین الیون نائنٹی ٹو میں پھر وہ ترائیں میں آیا اور اس نے جو ہے پرتسوی راج جوہان کو آہ ہرایا اور پہلی دفعہ نوردن انڈیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اپنا قدب الدین عیبک آتے ہیں ٹھیک 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 یہ ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان پہ ہم جو قوتہ کیا اب جو موڈی کا جو فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا مسلمان آئے اپنا اس کی شکل میں اپنا غوری کی شکل میں اسی جنہوں نوردن انڈیا کو فتح کیا اور مسلمان جو آئے سات سو بارہ میں اپنا محمد انکاسم کی شکل میں وہ انویڈرز انڈیا نے نہیں کیا کیا یہ ازاد ہو گیا ہے تو یہ جو پاکستان کا بنانا اور بنگلہ دیش بنانا یہ یہ اللوجیکل ہے یہ یہاں ہندووں کا قبضہ تھا یہاں ہندو شائی تھی ٹھیک اور کیونکہ ہندو شائی تھی لہٰذا یہاں ہندووں کا تسلط دوبارہ ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں ہندو دعا سیتی اور اکھون بھائیس کسوری صاحب بڑا آپ نے کیپسول کیا ہے اس ہندو دعا کی جو سکتا ہے بسیکلی ہم اس پوائنٹ سے لے کے آپ اس کو لے کے آگے اس طرح برحال ایک ہم پروگرام کا سلسل جائے رکھیں گے ناظرین چھوڑ سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ دوبارہ آئیں گے یہ پروگرام کا سلسل جائے رہے گا ہمارے چاہتے ہیں ناظرین ہمیں جائن کیا ہے وزیر اطلاعات ازاد کشمیر پیر مظر سعید شاہ صاحب سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پانچ فروری یوں میں اس تیسال کشمیر کے حوالے سے وہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں مظر سعید شاہ صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ مظر صاحب آپ کی مصروفیات تھی ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا مظر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پانچ اگست یوں میں اس تیسال کشمیر آج بنایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی ازاد کشمیر کے بھی پینل اقوامی دنیا میں بھی اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو آپ کے تمام ناظرین کو میری پرس کے سلام علیکم دوسری مدارش نہیں ہے کہ پانچ اگست دو آزار انیس سے آج پانچ اگست دو آزار چوبیس تک پائنس سال مکمل ہو چکے کشمیر میں بنے والا ظلم کسی سے مخفی نہیں ہے وہاں موڈی کی بربریت کسی سے مخفی نہیں ہے اور ان نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک پانچ لاکھ کشمیری جس میں ڈھائی لاکھ جمعوں کے شہدہ بھی شامل ہیں اپنی جانے دے چکے ہیں اور نائنٹین ایٹی نائن سے اب تک ایک لاکھ کشمیری اپنی جانے دے چکے ہیں تیس ہزار کے قریب خواتین بہوا ہو چکی ہیں اور دس ہزار سے زائد خواتین کشمت دری ہوئی ہے گیارہ بارہ ہزار نوجوان اب بھی جیلوں میں کشمیری قیادت جیلوں میں ہے اور عالمی عدالت کے واضح فیصلے اقوام متحدہ کی بلکل کریئر قراردادوں اور اوائی سی کے واضح معاملات کے باوجود جس انداز میں گجرات کے قصائی میں ان قراردادوں کو روندہ ہے اور ان فیصلوں کو رد کر کے دوہزار انیس پانچ اگس کو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کی اس کو ختم کیا ہے اس کو کشمیر کی عوام رد کر چکی ہے آپ موجودہ الیکشن میں دیکھیں کہ مودی کو وہاں سے اپنے لیے امید و آف نہیں ہل رہے تھے اور یہ کشمیری عوام کا رد عمل ہے اور ان کی استقامت اور ان کا عظم اہل پاکستان سے اور اہل آزاد کشمیر سے یہ اپیل کرتا ہے کہ اہل پاکستان اہل آزاد کشمیر اور پوری امت مسلمہ ان کی پشت پر کھڑی ہو اور ان کی اس موقف کی تائید کرے اور مودی کے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے آشکارہ کرے جو کہ آشکارہ ہو چکا ہے ہم اس دن اس بات کا عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ روح کا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا ایمان کا رشتہ ہے جان کا رشتہ ہے اس رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی ہم کشمیر کی مکمل آزادی تک انشاءاللہ اخلاقی سیاسی سفارتی اور ہر قسم کی حمایت اپنے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی جانی رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا سعید صاحب دنیا میں جو ایک سیٹ پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ڈپلومیسی جتنا مضبوط ہوگی اور فنکشنل ہوگی اتنا ہی زیادہ مسائل کے حل کا ہمیں کوئی نہ کوئی زاویہ نظر آتا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت ساری تنقید کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے بھینگے پاکستانی بھینگے کشمیری جس میں گورنمنٹ پہ بڑی کرٹسزم ہوتی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ پہ بڑی کرٹسزم ہوتی ہے کہ بڑا کوئی ٹھوس کام نہیں ہو رہا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں ازاد کشمیر کے تو یہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر کا ڈیسک قائم ہے فورن آفیس کے اندر تو پہلے تو یہ بتائیے کہ فورن آفیس کے اندر کیا کوئی ڈیسک قائم ہے دیکھیں اس بارے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے اور اس بار ہماری حریت کانفرنس کے جنہیں انتخابات کے بعد نئی باتی جو منتخب ہوئی ہم وزیر اطلاعات صاحب کے ساتھ ان کے آفیس میں ملنے گئے تھے اور ہم نے یہ تے کی ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر سیاسی جدو جہود کو اور سفارتی جدو جہود کو تیز کرنا ہے چنانچہ اسی سلسلے میں اس وقت ہماری اسمبلی کا ایک وفد سپیکر اسمبلی چودری لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں وہ ترکی کے دورے پر تھا اور ترکی سے وہ کرکستان گیا ہے کرکی میں اس نے مختلف ممبران پارلیمنٹ سے اور وہاں ترکی کے سیاسی رہنماؤں سے بلاقاتیں کی ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مودی کے ظلم و ستم کو روکے اور کشمیریوں کی آواز اٹھائے ہم نے اس بار ہمارے وزیراعظم آزاد کشمیری چودری انوار و حق صاحب میں بھی یہ تے کیا ہے کہ ہم اپنی سیاسی جد و جہود کو سفارتی جد و جہود کو مزید تیز کریں گے اور بحثیت کشمیری میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ بحثیت کشمیری ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اقوام متعدہ کا چارٹر ہمیں یہ حق دیتا ہے عالمی قوانین ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم اسکری جد و جہود کرنے والے جو اپنے مقبوضہ کشمیری کے مسلمان بھائیوں کی حمایر کو جاری رکھیں کیونکہ اس وقت مودی کوئی بھی بات سننے پر تیار نہیں ہے وہ تمام قراردادوں کو تمام عالمی فیصلوں کو احترام کے وجہے عمل درامت کے وجہے وہ نردی کی توقری میں پھکتا جا رہا ہے ٹھیک ہے مزہ صاحب یہ دیکھئے یہ آپ نے جو بات کی میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ آج بھی ہم نے دیکھا ہم نے وزرٹ کی فیلڈ وزرٹ کی آپ کے ازاد کشمیر کے اندر ایکٹیویٹیز دیکھیں اس پار یومیں استحصال کشمیر برپور طریقے سے منایا گیا ہے اور منایا جا رہا ہے اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سب پین رکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے اور اس مسئلے کو اجاگر بھی کر رہے ہیں لیکن جس وفض کا ذکر آپ نے کیا ہے وزیر اطلاع صاحب اس وفض کے حوالے سے بھی تنقید کا سامنا ہے گورنمنٹ کو میرا خیال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہوا یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں کرتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے اس کو ذرا وزاعت کر دیجئے تاکہ یہ تمام لوگوں تک آپ کی بات پہنچے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ذاتی آیاشی کا معاملہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں جی میں دو باتیں افتر کر دوں پہلی بات جو آپ نے کہا اس بار پانچ اگرس دونار چوبیس کو جسا انداز میں کشمیری قوم نکلی ہے میں اس پر کشمیری قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستانی حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج وزاعتم شہبان شریف صاحب نے آنا تھا ہماری اسمبلی سے خطاب کرنا تھا کشمیری کی اسمبلی سے لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ آسکے اور پھر انہوں نے ٹیلی ویڈیو خطاب اسمبلی سے کیا ہے اور اسی طرح پاک فوج کے جو موجودہ سربراہ ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جب سے انہوں نے جو ہے پاک فوج کی قیادت سمالی ہے کشمیری کے بارے میں بڑا دو ٹوک موقف رکھتا ہے اور ان کے دو ٹوک موقف کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک دوش و خروش ہے اور مقبوضہ کشمیری کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے باقی جو وفد کی بات ہے جی کہ مختلف وفود یورپی اینڈ میں جائے مختلف اسلامی مالک میں جائے اور مسئلہ کشمیری کو تعدا رکھے یہ کوئی عیاشی کا وفد نہیں ہے جی اس میں تمام پارٹیوں کے رہنماں ہیں اس میں ہمارے مختلف جو پارٹی ہیں اس وقت کوالیشن گورنمنٹ میں ہیں ان کے تمام لوگ اس وفد میں شامل ہیں سابق وثیر آزم اس وفد میں شامل ہیں اور نون لیگ کے صدر اس وفد میں شامل ہیں سپیکر اسمبلی اس وفد میں شامل ہیں اور وہ ترکی میں مختلف لوگوں سے ملے ہیں ظاہر ہے ایک کام کو کافی عرصے کے بعد دوبارہ سرے نہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کام کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو حقیقت سمجھ جا لیائے کریں گے آخری میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو ایرہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں مزر صاحب اس کو کہتے ہیں وار آف نیریٹیوز ایک وہ جنگ ہے جو ہم کنونشنل یا روایتی ہتھیاروں سے لڑا کرتے تھے لیکن اب نون کنونشنل وار آف نیریٹیوز ہیپریڈ وار جو ہے ہمیں لڑنا پڑ رہی ہے آپ اس پانچ فروری پانچ اگست کے اس یوم استحصال کشمیر کے بیک گراؤنڈ میں آپ ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر کیجئے کہ وزیر اطلاعات ہونے کی ایسیت سے اور وزیر اطلاعات ازاد کشمیر آئیٹی منسٹریز دیگر گارمنٹ جو ہیں اس پروپیگنڈا کو جو کہ انڈیا پاکستان اور ازاد کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اسی بیک گراؤنڈ میں اپنی بنیاد پر ایک پوزیٹیف ایسپیکٹ میں کس طرح سے اس کو کل کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں دیکھیں ہماری حکمت نے اس وقت بڑی واضح پالیسی بنائی ہے اور ہم پوری اپنا وزارت اطلاعات کے اندر ایک ڈیسٹ قائم کر رہے ہیں اور جو ڈیسٹ پہلے سے قائم تھا اس میں مزید بہتری لارہے ہیں کہ انڈیا کا جتنا بھی منفی پروپیگنڈا ہے ایک تو دیکھیں میں آپ کو بات ماضح بتا دوں کہ انڈیا کا ظلم و ستم کسی سے مخفی نہیں ہے اس کا جبر و تشدد کسی سے مخفی نہیں ہے وہاں کے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہاں کے جوانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہاں کے بھوڑوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہاں کی کشمیری قیادت کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے لیکن ظلم کی انتہائی ہے کہ اس وقت جو سات عرب انسانیت ہے وہ کشمیری کے معاملے پر خاموش ہے خود پکواہ میں متحدہ اپنی قرارداد پر عمل نہیں کرا سکری ہم اس بار کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی مومنٹ چلائیں سوچل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا کے لوگوں کو ساتھ لے کر دنیا کے منصف مزاج صحافیوں کو ساتھ لے کر کہ وہ دنیا کے سامنے بھارت کا مکرو چہرہ اور کشمیریوں کا پر ہونے والا ظلم و ستم سامنے لائیں تاکہ یہ جو ایک تحریک 65 سال سے چل رہی ہے اور بالخصوص 1989 کے بعد جس تحریک میں ایک جوش آیا تھا وہ جوشت سے کڑا اور کشمیریوں کو حق کے خودرادیت جو اقوام متحدہ نے دیا وہ ملے اس پر ہم انشاءاللہ ایک ڈیسٹ قائم کر رہے ہیں اور جو بقاعدہ اس پر کام کرے گا کہ کشمیری اس وقت تک اپنی تحریک آزادی سے ذسبردار نہیں ہوں گے جب تک انہیں حق کے خودرادیت نہ مل جائے جب تک انہیں مکمل آزادی نہ مل جائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ زیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظر سید شاہ صاحب لازم نے چھوٹا سا وقفہ لیتے وقفہ وقت دوبارہ آئیں گے پروگرام کا سلسل جار رہے گا ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہے پانچ اگستیوں میں اس تحصالے کشمیر کے والد سے قصوری صاحب آپ نے بڑا کیپسول کیا ہسٹری کو نائنٹین تھرٹی ون سے لے کے پھر اس کے بعد 47 کیا ایونٹس ہوتے رہے گو کہ اس کے لیے بہت پروگرام چاہیے ہوتا ہے بڑی ایفیشنسی آپ نے اس کو کیپسول کیا آپ نے گفتگو ختم کی کہ نریندر مدری کی فلسفی کیا ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت جس طرح سے کشمیریوں کی آواز کو دبائے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ بھارت جو ہے وہ ٹیررزم کو بھی فلوٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو فلوٹ کے ساتھ فائنانس کر رہا ہے پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان نے کافی جو کام کیا ہے اس میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ بھارت کے فائنانس کرنے کے ثبوت بھی یہاں پہ ہمیں مل چکے ہیں وار آف نیرٹیفز پہ تھوڑی سی بات کیجئے کا ذرا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو جو پلوٹیکل لیڈرز ہیں ان کا جو نیچرل جو انٹلیکچول لیڈرز جو ان کا جو اپنا استاد ہے جس سے یہ سیکھتے ہیں جیسے کہ میکولی جو ہے وہ یورپ کے جتنے بھی سیاستدان بادشاہ ہیں میکولی کو پڑھتے ہیں ہمیں اسی طرح یہ جو ہے اپنا ہندو جو ہیں وہ جس سے جس کے فلسفے سے اسی دانش اور پلیننگ کو ڈراؤ کرتے ہیں اس کا نام ہے چانکیا اچھا اور اس کی کتاب ہے ارث شاستہ ٹھیک ہے چانکیا جو تھا وہ آج سے کوئی ڈھائی ہزار سال پہلے یہ ہمارے اکروس دی ہیلز یہ جو مرگلہ ہیلز ہیں ٹیکسلا میں پیدا ہوا اور ٹیکسلا یونیورسٹی کا وہ فارگل تحصیل تھا اور ٹیکسلا میں ہی اس کی چتا کو جلایا گیا اس کی کتاب جو ہے اپنا ارث شاستر اگر آپ اس کو پڑھیں اور میکولی جو کہ یورپ کے سیاستدانوں اور بادشاہوں کا استاد ہے سیاستی اس کو پڑھیں تو آپ کیسے لگتا ہے کہ میکولی جو ہے اس نے ارث شاستر کا جو کہ سنسکرت میں ہے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ایکزیکٹلی وہ وہی چیزیں بیان کر رہا ہے اور ایکسپلین کر رہا ہے اپنے بادشاہوں کو اپنے لیڈروں کو جو کہ چنکیا ہندو بادشاہوں کو اور راجاؤں کو کر گیا اب چنکیا کیا ایک تھیوری یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر انڈریسٹ ہو اور جو جنتا ہے جس کو پراجہ کہتے ہیں جو اگر پراجہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو وہ اس کے ڈیمانڈ بہت سارے ہوں اور وہ جو راجہ ہے وہ پراجہ کے جو مطالبات کو پورا نہ کر سکے اس میں اتنی سکت نہ ہو اس کے پاس نے وسائل نہ ہو تو مہراجہ کو چاہیے کہ وہ ریاست کے بار جو اس کا مسایہ ملک ہے اس کو پینٹ کرے ایسے میتھیکل اینمی ایکچول اینمی نہیں ہے میتھیکل اینمی اور اپنی جنتا کو ڈڑائے کہ اگر تم نے اپنے حالات صحیح نہ کرے تو یہ ساتھ والا راجہ تم پر قابض ہو جائے گا تو یہ ہے انڈیا کی تھیوری کہ وہ پاکستان کو ایسے میتھیکل اینمی ڈیولپ کر کے ہندوستان میں جب بھی کائیسز ہو سیچوشن ان کے الیکشن ہو تو پاکستان کا ڈار او خوف ڈالتے ہیں حالانکہ پاکستان کا کبھی بھی جو ہے ایک ہارسٹائل موقف ہندوستان کے بارے میں نہیں رہا لیکن وہ کیوں کہ چانکیا کے شاگرد ہیں تو وہ ہندوستان میں اپنی پراجہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اس کا دھیان مقامی ایشیو سے ہٹانے کے لیے پاکستان کو اپنا اینوی نمبر ون پینٹ کھا کے دکھاتی ہیں اور اس سے جو ہے پراجہ خاموش ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے ایک تو یہ کانسپٹ ہے اپنا چانکیا کا دوسرا اس کی ہے اپنے تھیوری اور ایکسپینشن کہ آپ نے ایکسپینڈ کیسا ہے کرنا اپنی رہاست کو تو اس میں اس نے کہا ہے چانکیا نے کہ آپ کا جو نیبر ہے اسی آپ کا جو نیبر ہے وہ ہے آپ کا دشمن اور نیبر کا نیبر جو ہے اسی مسائی کا جو مسائیہ ہے وہ ہے دوست ہے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان دشمن ہے اور افغانستان دوست ہے جب آپ اپنے نیبر کو ہڑپ کر جائیں گے تو پھر اگلا نیبر آپ کا دشمن ہو جائے گا اور اس سے اگلا جو ہے وہ دوست ہو جائے گا ہے یہی میکوولی کہتا ہے تو یہ جو ہے اس وقت جو اپنا مسٹر موڈی ہیں وہ لگتے ہیں کہ چانکیا کے بہت ہی بڑے عزیز اور بڑے محبت کرنے والے شاگرد ہیں جو اس کو من اور ان اس کو فالو کر رہے ہیں اور یہ جو اپنا ہے اپنا خونڈ بھارت اور ہندو تباہ یہ اس خطے میں بڑے خطناک علامت ہے یہ امن کے لیے اگر اس خطے کو آپ نے بار کی کوتوں نے رکھنا ہے کیونکہ یہ بڑا سنسٹیو خطہ ہے خدا نہ خواستہ یہاں کوئی جھڑپیں ہو گئیں تو انڈیا کے پاس نیوکلو پار اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی بال ٹو آئی بال کنفیمٹیشن ہوگی پاکستان آرمی کی انڈین کے ساتھ تو جب وہ کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی اپنا جنرل ضیاء الحق لینڈیڈ ایٹ اپنا دلی ائرپورٹ سی تو نیچرلی جب ساتھ کے ملک کا پریزنٹ آ جائے تو وہاں کے پرائیم میرسٹروں کے بھی آنا وہ بھی آ گیا تو دے میٹ ویٹ ایچ ادھر جب اس کی ریف رولنگ ہوگی سارے گیسٹ بیٹ گئے تو جنرل ضیاء الحق اکیلا رہ گیا اپنا انٹارمک کے اوپر اور اس نے سب سے ملنے کے بعد جو اپنا راجیو گاندی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے کہا کہ راجیو صاحب جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے اس کا ہاتھ ہے جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے اور اگر ہماری لڑائی ہو گئی ہم تو ختم ہو جائیں گے لیکن چھپن مسلمان ملک رہیں گے اسلام زندہ رہے گا لیکن اگر آپ ختم ہو گیا تو ہندویزم جو ہے صفحہ ہستی سے دنیا کی مٹ جائے گا now that one sentence جو تھا اس نے پھوک نکال کر دی انڈیا کی اور وہ فوجیں واپس آگے صفحہ صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چیز کو واضح کرنا ضروری ہے ہمیں کہ آج واک بھی آپ نے دیکھی foreign office سے ایک واک چلتی ہے کشمیر میں بھی ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے سڑک پہ لوگ پاکستان کی جنڈے کشمیر کے جنڈے اور کشمیر 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 کی بات ہو رہی ہے but basically میں i want to come on a theme of this program basically کہ جو ہم ایک بیانیاں ہمارے ہاں ہوتا ہے مطلب جس کو ہم truth پہ بات کر رہے ہیں what is war of narratives کیا ہے مطلب کہ اس وقت بیانیوں کی جنگ ہو رہی ہے قصور صاحب وہ پرانے والا اس وقت نہیں ہے سلسلہ ہمارے ہاں لیکن بیانیوں کی جنگ ہو رہی ہے and we are losing it میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا foreign office ہے it has to be more active اور ہمارے جو ہاں we should have two or three very brilliant people very distinguished very knowledgeable internationally as a roving ambassadors they were so that they can carry the message of the government of Pakistan to various country یہ جو ہوتے ہیں carrier diplomats یہ بڑے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں بڑے گروز کے اندر چلتے ہیں وہ جو ہوتا نا اپنا ڈیپلمیٹ رووینگ ambassador جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے back home government کا بڑا خاص اور خاص آدمی ہوتا ہے اور بڑا خاص message لے کے جاتا ہے اپنی حکومت کا دوسری حکومت کے لیے اور دوسری حکومتیں اس کی اس کو وار سے سنتی بھی ہیں اور اس کو record بھی کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ we should have two or three roving ambassador with people with a very distinguished name and جو کہ internationally known they should go to various capitals جو کہ relevant ہے وہاں جا کے پاکستان کا point of view aggressively پیش کریں اور یہ جو ہے اپنا timid foreign policy اور اپنا ایک صرف فکروں کے اپنا الفاظ کا کھیل الفاظ تو یہ ہماری جو foreign of us یہی پہ ہوتا ہے کہ ایک آدھا فکرہ چھوڑے کھوڑے ووہ 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 ووٹ ای فکرہ کمال کر دیا ٹھیک وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کی تیار ان کو ساتھ لے کر جیسے انڈیا کرتا ہے وہ اپنے جو وہاں ڈیپورا ہے اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے ان کے ڈیپلیمیٹس ہمارے ڈیپلیمیٹس جا کر اپنے foreign office میں بیٹھ جاتے ہیں اور موں میں سگار لگا کے بیٹھ جاتے ہیں and that is their part of ڈیپلیمیٹس موں میں سگار لگانا سگار سے باہر آکے اپنی پاکستانی ڈیریک پروڑ کے ساتھ رابطہ جوڑیں اب ان کے پیسے بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر وہاں کے پارلیمنٹیرین کو وہاں کی میڈیا کو وہاں کے انٹیلیکچول کو وہاں کے ایجوکیشنس کو جا کے پاکستان کا موقع پیش کرے اور انڈیا کا جو اصل چیرہ ہے بتائیں کہ انڈیا کا جو کہہ رہا ہے وہ وہاں 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 رول اف لاؤ ہے اگر وہاں جو دیموکرسی ہے that is a برامن ڈیموکرسی برامن دیموکرسی برامن کے اور رائٹس ہیں چتری ناظرین پہلا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے اختتام پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان اپنا کشمیریوں کا کیس لڑ رہا ہے وہاں پہ ازاد کشمیر کی قیادت کیا کرتی ہے اس کا ایک ورجن ہم نے پیر مذر سید شاہ کی صورت میں آپ کو ہیں وہ یوم استحصال پانچ اگست یوم استحصال کشمیر کے والے سے کیا کہتے ہیں اس پر بات کریں گے یہ چیز ناظرین بڑی اہم ہے کہ ایک کشمیری مقبوضہ کشمیر کے اندر جب پاکستان کے پرچم کے اندر لپٹا ہوا قبر میں جاتا ہے تو یقیناً اس بات کی گوائی ہے کہ بھارت کے ظلم و ستم کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں وہ بہت تنگ ہیں اور پاکستان کو چاہتے ہیں پاکستان سے ایک امید لگائے رکھے تو ازاد کشمیر کی مجودہ اور ایکس قیادت پانچ اگست یوم استحصال کشمیر کے والے سے کیا ویجن رکھتی ہے زرا ان ویڈیو پر دیکھ گا to today is 5 اگست 2024 right 5 years ago in بMIN ty المنید باقربی قبلیٰ کیا باقربی اسم صورتال باستیام پلیق دوری سنوشیر حالما اسنی رہا سیادرش سوال مجھے اس کی طریقی تر probiotی طریقی پر اقربیٰ کیشمی لیکن سن 5 آگست 2019 انہوں نے اپریسی، سپریسی اور سبجوگیٹنی کشمیر کے اندر ایک جیل کی صورتحال ہے کشمیری جو سب زلالی پرچم کے ساتھ دنیا کا ہائی ملٹری زون کے سامنے باہر نکلتے ہیں اسی سب زلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں وہ ہماری ماں ہوں ہماری بینیں بیٹیوں ہوں ہمارے بزروں کا ہمارے بچے یا نوجوان ہوں وہ سب زلالی پرچم لے کے باہر نکلتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو جب بنیادی طور پر جب کشمیری یہ کہہ رہے ہیں تو کشمیر کے اندر پلیبی سٹ کے حوالے سے بھی اقوام متعدام اندوستان نے یہی کہا تھا کہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ کشمیری اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر سکے تو پانچ اگس دوہزار انیس کا جو فیصلہ ہے کشمیری اس کو ساری دنیا میں ریجرٹ کر چکے ہیں کشمیری یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے جی ناظرین یہ ویوز ہیں خیالات ہیں ازاد کشمیر کی قیادت کے کہ وہ کشمیریوں کے حوالے سے کیا جیتو جہوت کر رہے ہیں کیا ویزن رکھ رہے ہیں اب ناظرین اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں آج بڑی لیٹس ڈیویلپنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کا جب نام یاد آتا ہے تو انیس سو قطر بھی یاد آ جاتا ہے اور بڑی کتب اس کے اوپر لکھی گئی ہیں بڑی باتیں اس پہ ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز ٹی وی کا روز ٹی وی کو بی کریڈٹ چاہتا ہے روز ٹی وی کے لیے ایک آنر بھی ہے اور بیسکلی میرے پروگرام کے لیے بھی ایک آنر ہے میرے پروگرام کے لیے بھی ایک آنر ہے کہ ہمارے ساتھ احمد زکر صورت صاحب موجود ہیں جنہوں نے ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور کافی چیزیں کی بھی ہیں ڈیٹیل کا شاید ٹائم نہیں ہوگا لیکن حسینہ واجد نے استفعہ کیوں دیا کیا وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے دو ہزار نو سے آن ورڈز چھتر سالہ خاتون جو ہے وہ وہاں پہ حکومت کر دی رہی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ حقیقت میں آپ تجزیہ دے سکتے ہیں کہ کیا وہاں پہ مسئلہ کیا تھا اور کیا ہوا وہاں وہاں یہ سارا جو جھگڑا ابرہا وہ ہے کوٹ آسل سسٹم کے اوپر اور جس میں کہ یونیورسٹریز اور کالجز کے یہ طلبہ ہیں انہوں نے یکس ہوئی سے ڈھاکہ کی فڑکوں پر آ کر اتجاج کیا اور اس کوٹا سسٹم کے خلاف آواز بلند کی شروع شروع میں تو لگتا تھا کہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا اور گورنمنٹ آف تی ڈے جو کہ حسینہ واجد کی ہے وہ کنٹرول کر لے گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ جو اپنے جلسے جلوس تھے وہ ایک سیول وار کی شکل اختیار کر گیا اور جب سیول وار کی شکل اختیار کر گیا تو وہاں کرفیو بھی لگیا اور وہاں آرمی نے بھی کش کرنا شروع کر دیا حسینہ واجد جو ہیں یہ شیخ مجیور رمان بندو بنگلہ بندو کی بیٹی ہیں سی شی سروائیو جب بنگلہ بندو پر اپنا کرنر رحمان جبکہ بنگلہ دیش میں پہلی دفعہ امریکن ٹینکس آئے تو ان کی جو ٹیسٹ ایکسرسائز تھی وہ کرنر رحمان نے جا کر بنگلہ بندو کے گھر پر جا کر کی جس میں کہ شیخ مجیور رمان اور اس کے بچے ہوچے مارے گئے حسینہ واجد اس وقت آؤٹ اف کنٹری تھی اور وہ دو ہزار نو سے لے کر آج تک پندرہ سال سے لگاتار شی وز دی پرائم میرسر اف انڈیا اور شی وز ویری ڈکٹیٹوریل جو کہ چیزیں وہاں سے امرج ہو رہی ہیں اور جو سننے میں آ رہی ہیں اس کا جو اٹیچوٹ تھا وہ بہا ڈکٹیٹوریل تھا آپ نے دیکھا کہ جماع اسلامی کا وہ لوگ جنہوں نے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان پاکستان کا ساتھ دینا تھا ان کو جس طرح ان سے پھانسیاں لگائیں اور وہ جو تھے بہاریز جو کہ پاکستان کے نائنٹین سیپورٹر تھے ایٹ دی ٹائم آف نائنٹین سیون ان کو چن چن کے مارا تو ہر ایٹیچوڈ وز ویری ویری کروال ڈکٹیٹوریل تو وہ مطلب ہے کہ ہلکے ہلکے وہ جو تھی جو تھا اپنا غصہ بڑھتا گیا اور پھر آپ پھر پتا کہ اس قسم کی پالسیز کا پھر جو تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو حشر یہی ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ وہاں جو ہے آج جو ہے سینہ واجر نے بقاعدہ تاپر فارملی استیفہ دے دیا ہے اور وہ بنگلہ دیش کے اے فورس بلین پر شی ہیز لیفٹ تھی اور شی ہیز انڈین ائر سپیس میں ابھی تک وہاں فیصلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے انڈیا کی کس ہوائی اڈے پر اترنا ہے بٹ شی ہر لاسٹ جو خبریں آئی ہیں بنگلہ دیش سے اس میں یہی کہا گیا کہ جو پلین ہے وہ اپنا بنگلہ دیش کی حدود سے نکل کر انڈیا کی ائر سپیس میں ہے اور اس کے بعد جو وہاں کے جو آرمی چیف ہیں وہ کارول زمان جو کہ چیف دل و سٹا فی ہن بنگلہ دیش آرمی کے ادھے ہی پیارہ دیش ایر کوئولیشن گورنمت جو کہ کوئولیشن گورنمت ہوگی کوئولیشن گورنمت ہوگی ایر دلویشن گورنمت جو کہ جو کوری پیرید اور اور پیس کو سٹور کیا جائے گا اور جو سٹورنٹس کے مطالبات ہیں جس کی بنیاد وہ گلی بزاروں میں آئے وہ مطالبات ان کے مانے جائیں گے اور انہوں نے اپیل کی ہے سٹورنٹس کو کہ سٹورنٹس کے مطالبات ہیں جو ایژاروں representatives نے بنیاد اٹھ مقام میں سے رہی ہیں ہے اور اس وقت وہاں جو حالات ہیں وہ خاصے آہ مکتوش ہیں اسی اور اس کا جو جو اس کا جو اگر آپ آہ اس کا جو ریزلٹ نکالیں تو وہ ریزلٹ یہ نکلتا ہے جو کہ میری سونج کے مطابق کہ اب پنگلہ دیش کے عوام نے مکتی بانی کا جو فلسفہ تھا اس کو ریجیٹ کر دیا جس نے جنہوں پاکستان کے خلاف سارا کام کیا وہ دیٹ فلسفہ جو اب حسینہ واجد کی پرائم میرسٹر شپ کے اندر بڑا اپسی آہ آسمان کو چھوڑا تھا وہ اور ان کو فائدہ دیے جا رہے تھے وہ جو مکتی بانی کے کا جو تھا کانسپٹ اسی وہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جو پرو انڈیا جو تھا بنگلہ دیش کا جو لیننگ تھی وہ بھی جو ہے وہ بھی ڈیفیٹ کر گئی ہے ٹھیک ہے ڈیز آہ دی ٹو آہ جو ہیں آہ مجھے چیزیں آہ مجھے سیاسی واجدان کی بنیاد پر آئیس فورسی کے جو اب پالسی بنے گی ڈائٹول بی نوٹ پرو انڈیا اٹول برو بنگلہ دیش اینڈ مکتی بانی پاکستان کے ساتھ میں پرسنی فیل کرتا ہوں دیل بی ای بیٹر ریلیشنز ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احمد زکزوری صاحب ناظرین اختتام لیکن اختتام سے پہلے یہ میں آپ کے ساتھ کچھ لائنز شیئر کر دوں کہ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹہ سسٹم مخالف طلبہ کے جانب سے سیول نافرمانی کی تحریک اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی علاقتوں کی تعداد تین سو تک جا پہنچی تھی بنگلہ دیش کے مقامی میڈیا کا جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ انچرپو میں چودہ پولیس افسران سمیت پچانوے افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جبکہ مجموعی طور پر حکم نخالف اتجاج سے اب تک تین سو افراد جانب آگ ہوتے اجازت دیجئے میزبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان وید دمارک سوری سے حضرت موسیقی